آرمی چیف ویورنل کمر جعوید بازوہ نے بارہ دہشت گردوں کی سزائے موت کی توسیق کرتی ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گرد 99 شہنیوں کے ہلاکت بنو اور ڈرائی اسمائل خان جیلوں میں حملوں میں ملوث ہیں تاہر راٹھور سے مزید جائیں گے جی تاہر راٹھور جی بالکل آئی ایس پی آر کے مطابق نہ صرف آرمی چیف نے بارہ ان سخت جان دہشت گردوں کی سزائے موت کی توسیق کی ہے اور ان دہشت گردوں نے مجیسٹریٹ کے روبرو اپنے تمام جو دہشت گردی کے جرائم ہیں ان کو قبول کیا ہے اور جو 99 جن شہارتوں میں یہ ملوث تھے ان میں 92 92 کے قریب آم فورسز فرنٹیو کونسٹیبلری اور پولیس آفیشل شامل ہیں جبکہ 7 سیبلین بھی اس میں شامل تھے ان سزاؤں کے علاوہ 6 ان کے جو دیگر دہشت گرد ساتھی تھے ان کو مختلف معیات کی مختلف آدوار کی مختلف سزائوں ہی ہیں قید و بند کی اور اس کے علاوہ ان دہشت گردوں کا تعلق جو ہے وہ کال ادم تنظیم سے بتایا جاتا ہے یہ دہشت گرد ان دہشت گردوں نے مجیسٹریٹ کی عدالت میں اپنے تمام جرائم کو قبول کیا اور جیسا کہ آپ نے بتایا بنو جیل اور ڈیڑا اسمائیل خان کی جیلوں پر حملوں میں بھی یہ دہشت گرد ملوث تھے اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کو بوم سے اڑانے کے واقعات میں بھی یہ ملوث تھے اور ٹیلی فون ایکسچینج کو اڑانے میں ملوث تھے اور مسلح افواج کے جو مختلف انسٹالیشنز ہیں ان پر حملوں میں بھی یہ دہشت گرد ملوث تھے شکریہ تاہرہ ٹھو راگ آکھنے کے لئے شکریہ